السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وآلنبیل امیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدی سرکار علیہ حضرت امام احمد رداخان فازل بریلوی نمبر اللہ عمر قدفو کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میں فقیر قادری محسن رزوی ممبئی ایک جو مسئلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے عوام اہل سنت کے بیچ میں اور اب تو بعد وہ علماء تک بھی پہنچ گئی ہے اور یہ مسئلہ کافی پرانا ہے ساری چیزیں کازی شہر خلیفہ سرکات آجو شریعہ ممبئی افتی محمد اکتر صاحب کی بلا مندز اللہ العالی بنورانی کے بیچ رکھی گئی تھی اس وقت بھی ساری چیزیں کلیر ہوئی تھی لیکن چونکہ اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کی اولاد امام جعفر صادق حافظ و کاری سیدد الوسی قادری رزوی مدز اللہ العالی بنورانی کے تعلق سے جو ہے گلت گلت پوسٹ کر رہے ہیں اور جو حالی میں جو سید صاحب مدینہ شریف کہے تھے رمنام مبارک کی مقدس مہینے میں عمراء کیلئے تو اس وقت جو ان کی ویڈیو نکالی گئی تھی تو اس چیز کی بھی سید صاحب نے وضاحت کی تھی پورے طریقے سے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو دوبارہ اپنے یوٹیوب چینل پر دار رہے ہیں اور اس کی فوٹو نکال کر پوسٹ کر رہے ہیں اس پر عجیب و غریب کمنٹس کر رہے ہیں تو جس چیز کی وجاہت پہلے ہی ہو چکی ہے تو دوبارہ اس چیز کو جو ہے واپس سے لوگوں میں لانا اور دکھانا یہ ملپ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہوں دیکھیں مسئلہ کس کا ہے کیا ہے یہ سب بہتر جانتے اور میں کوئی ضروری نہیں سمجھتا کسی کا نام لینے کا ضروری کیا میں تو ملپ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی کا نام لوں ایسے شخص کا ایسے انسان کا جو کی گستاک ہے آل و رسول ہے سمجھے تو میں اپنی زبان آپ پا کرنا سمجھتا ہوں تو بہتر یہی ہے کہ میں نام نہیں لوں گا باقی تو سب جانتے ہی ہے کہ کیا ماحول چاہ رہا ہے کیونکہ ہم بھی الحمدللہ محفلوں میں جاتے ہیں بلائے جاتے ہیں سرکار کے کرم سے مرشد کے فیضان سے تو ہم بھی ساری چیزیں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ ماحول کیا ہو رہا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ابھی غالباً دو تین دن پہلے میری ایک جن سے بات ہوئی تھی تو وہ بڑے میٹھے بند رہے تھے میٹھے بند رہے تھے مراد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ ہوا ہے یہ حل ہو جائے اور سیئے صاحب جو ہے وہ مرکز آنا چاہیے اور جو ساری چیزیں کلیر کرنا چاہیے تو ایسے دو ٹکے کے لوگ جن کی کوئی اوقات نہیں ہے سمجھے ایک آل رسول کے سامنے وہ موٹھا کر کہتے ہیں کہ سیئے صاحب کو مرکز آنا چاہیے جبکہ سیئے صاحب کو تو سیئے صاحب کا تو کوئی میٹری ہی نہیں ہے جو بھی ہے اگر یہ عبدالقادر بھائی ہے ادھائی پور کے آل عزت کے سپائی اگر یہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کر رہے ہیں تو یہ اتنے بے وقوف تو نہیں ہے کہ جو یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں پوسٹ بنا رہے ہیں یوٹیوب پر ویڈیو بنا رہے ہیں زائر سی بات ہے ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ پروف وغیرہ ہوگے لیکن میں ان سے بھی یہ معدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر واقعی میں آپ کی پاس پوسٹ یہ پروف وغیرہ ہے تو اسے لے کر برائے کر نمبر علی شریف پہنچ جائے اور جو بھی ہے جہاں نشین محجزادہ سرکار تاج شریعہ حضور قائد ملت مفتی محمد اسجد ردہ خان قادری صاحب کی بلامت ذلہ العالی منورانی یہ مقدس بارگاہ میں اسے رکھ دے انشاءاللہ تعالی جو غلط ہوگا اسے بلائے جائے گا مرکز اور جھک مار کے اسے آنا پڑے گا زائر سی باتیں بغیر مرکز کے تو کسی کی روٹی نہیں چلنے والی ہے نا کیونکہ الحمدللہ یہ زمانہ کھا رہا ہے صدقہ میرے عالی حضرت کے نام کا اور جو عدیبور کے بھائی جو ہے ان کے پاس جو بھی پروف وغیرہ ہے تو وہ حساب سے وہ زائر سی باتیں وہ اتنے دنوں سے ملعب جو پوسٹ وغیرہ کر رہے ہیں لیکن مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حالی میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ انہوں نے جو ملعب کچھ مفتیان اکرام کا نام لکھا اپنی پوسٹ میں تو لوگ ملعب کافی تکلیف بھی تو لوگ حدیث شریف دکھا رہے ہیں سمجھے اور ملعب ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ علماء کے شان میں یہ کہا وہ کہا تو مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے جب ایک آل رسول کی شان میں گستا کی کی گئی تھی تو اس وقت کیا آپ کی نانی مر گئی تھی اس وقت آپ کی زبان میں کیا کینسر فڑ گیا تھا اس ٹائم پر آپ کو کیا ہوا تھا اس ٹائم پر آپ نے کیوں نہیں گیا تھا دیکھئے جس امام کو ہم مانتے ہیں سید سرکار علیہ حضرت رضی اللہ تعالی انہوں نے فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر باویس صفہ نمبر چار سو اکیس اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمان کا دین ہے اور اس سے محروم نصیبی خارجی جہنمی ہے تو زائر سی بات ہے اب جو آل رسول کا گستاک ہوگا ہمجھے تو وہ خارجی اور جہنمی ہوگا اور جو لوگ جو کوئی بھی ہو جو کوئی بھی ہو جو انہیں سپورٹ کریں گے تو وہ بھی خارجی اور جہنمی ہی ہی ہوگے انشاءاللہ سمجھے اور میں تو بس یہی دعا کروں گا جو بھی اہل سنت میں جو آپس میں اقتلاف ہو رہے ہیں وہ جلد ختم ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا الحمدللہ فقیر کی حاضری گیروی شریف میں بگداد معلہ میں ہوئی تھی اور میں نے بارگاہ سیدہ نصرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو میں رو رو کر یہی التجا کی تھی کہ میرے غوث پاک جو آپ کی آل کو جس اتا رہے ہیں جو لوگ اس کے پیچھے ہیں یاد اللہ تعالی انہیں اکل سلیم عطا کرے یاد اللہ تعالی انہیں موت دے میں نے بس یہی دعا کی ہے بارگاہ غوث آزم میں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو کا فرمان علی شان تو الحمدللہ بہت ہی مشہور زمانہ ہے کہ جب تک اپنے در پر کسی کو بلا رہے ہیں تو ظاہر سی باتیں خالی لوٹائیں گے نہیں تو میرا انشاءاللہ یہ ایمان ہے کہ میں نے بارگاہ غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو میں ارزید دالی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ چیز قبول ہوگی اور جلد اس جلد یہ جو معاملہ ہے یہ حلد ہو جائے گا اور دوسری بات اور ایک چیز میں بتا دوں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے آئیو میرے امام سے سیکھیں یہ بھی میرے امام نے فتاوہ رضی شریف میں اس کا نقل کیا ہے کہ امیر المؤمنین مولا علی کرماللہ وجہ الكریم سے رابو الشیخ و دلمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے جو میری اولاد اور انسار اور عرب کا حق نہ پہچانے وہ تین علتوں سے خالی نہیں یا تم منافق ہے یا حرامی ہے یا حیزی بچہ ہیں بلکہ علماء و انسار و عرب سے وہ مراد ہے جو نہکار اور بددین نہ ہو اور سادات اکرام کے تعظیم ہمیشہ جب تک ان کی بدمذہبیت حد کفر کو نہ پہچے کہ اس کے بعد وہ سید ہی نہیں نسل منقطع ہے جیسے نیچائی قادیانی وہابی گیر مقلد دیوبندی وغیرہ ملئے اس حدیش شریف سے یہ سمجھ میں آیا مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اور سرکار علیہ حضرت رضی اللہ تعالی انہوں نے اسے فتاوہ رزویہ شریف میں نقل کیا ہے اس سے ایک چیز تو یہ سمجھ میں آئی کہ ظاہر سی باتیں جو آل رسول کا گستاق ہوگا سمجھے تو وہ یا تو منافق ہوگا یا حرامی ہوگا یا حیزی بچہ ہوگا تو اب جن لوگوں نے جو بھی کیا ہے یہ دنیا بہتر جانتی ہے اور جو لوگ انہیں سپورٹ کر رہے اب چاہے وہ کوئی بھی ہو تو وہ سمجھ لے اپنا ٹھیکانہ کہ وہ کون ہے یا تو وہ کوئی حیزی بچہ ہوگا یا حرامی ہوگا یا تو پھر منافق ہوگا تو بہتر یہی ہے میرے بھائی کہ توبہ کرے سچے دل سے اور اللہ پاک سے یہ رو رو کے التجاہ کرے کہ آپ لوگوں سے جو بھی حضور کی آل کی شان میں گستا کیا ہوگی یا تو اللہ پاک اسے معاف کر دے جلد اس جلد تاکہ آپ کا ایمان پر خاتمہ ہو اور دوسری ایک اہم بات جس وجہ سے میں نے یہ ریکارڈنگ کی ہے ونہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا جو اتنے دنوں سے چڑھ رہا تھا مجھ فقیر کے تعلق سے کچھ لوگوں نے میرے ہی اہباب کی بیچ میں جو مشتق بات آئی ہے واللہ العالم ان لوگوں نے کہاں کہاں جا کر بھوکا ہوگا کہ یہ مطلب میں نے مولانا رفیق رضا قادری کے تعلق سے یہ کہا کہ ان کے بچھوارے میں دال کر ہم ساری باتیں نکالیں گے پہلی بات تو میں نے یہ جملے استعمال کیے نہیں اور دوسری بات یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں جو عورتوں والے جو کام کر رہے ہیں پتا ہے جو گیبت کر رہے ہیں تو اس سے باز آ چاہے تو بہتر ہوگا کیونکہ میرے والد نے مجھے بچپن میں ایک بات سکھائی تھی جو الحمدللہ اب تک یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے گی اور میں اپنے والد کا الحمدللہ سچا پکا بچہ ہو الحمدللہ حلالی بچہ ہو حرامی نہیں تو اپنے جو والد کا فرمان ہے اس پر میں عمل بھی کروں گا میرے والد نے مجھے بتایا تھا بچپن میں ایک بات جو آج تک مجھے یاد ہے کہ بیٹا کبھی کسی کو چھیڑنا نہیں اور جب تمہیں کوئی چھیڑے تو اس کو چھوڑنا نہیں تو اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ میرے تعلق سے دوسرے لوگوں میں بدگمانی فیلا رہے ہیں میری تعلق سے آلف آل بکھ رہے ہیں تو وہ بہتر یہ سمجھ لے کہ اگر مجھے پتا چل گیا نام کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فقیر الحمدللہ طاقت رکھتا ہے جو جملہ آپ لوگوں نے استعمال کیے ہیں اس طریقے سے میں آپ لوگ کی جو ہے اس کا آپ لوگ جواب ملے گا انشاءاللہ آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ ہم ناشریف پڑتے ہیں تو ہم ملف سیدھے آدمییں کچھ نہیں کریں گے آپ بے فکر کرئے جس طریقے سے آپ لوگ سوج رہے ہو انشاءاللہ اس سے بہتر آپ لوگوں کو جواب دیا جائے گا تو یہاں پر ایسا نہیں ہونا چاہی کہ معاملہ کسی اور کا ہے اور معاملہ کسی اور پہ آ جانے چاہیے تو بہتر یہ سمجھ لیجئے یہ ایک چیز جو ہے اپنے آپ میں کلیر کر لیجئے کہ کہ کہیں پر بھی اپنا گندہ جو گٹر والا جو نالی ہے وہ سے کھوننے سے پہلے ایک نئی دس مرتبہ سوچ لیں کہ آپ کس کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں اور واقعی میں یہ لوگ کا کیا کہنا جب یہ ایک آلی رسول کو نہیں چھوڑ سکتے تو تو مطلب سمجھ لیجئے ان کے در کے کتے ہیں آلی رسول کے در کے کتے ہیں تو یہ ہمیں کیا چھوڑیں گے لیکن ہم جو ہے وہ ہم خاموش نہیں رہیں گے کیونکہ ہمارے والد نے جا ہم سکھایا تو اس پر ہم انشاءاللہ عمل بھی کریں گے تو بہتر یہی ہوگا کہ اگر جو ہم نے باتیں کہیں نہیں ہیں تو بے فالت ہوگا اسے لوگوں میں فیلائے نہ اس سے باز آ جائے یہ آپ لوگوں کے لئے اچھا ہوگا یہ میں نے یہ ایک آخری ورننگ دیا ہے کوئی گزاری چاہے کوئی التجا نہیں ہے وانا اگر مجھے ایکشن لینا رہے گا تو میں انشاءاللہ تعالی ہر طریقے سے لینے کی طاقت رکھتا ہوں یہ میرے سرکاروں کا کرم ہے الحمدللہ اور آخر میں ایک بات ان لوگوں کے لئے جو آج حضور سید عبدالوسی صاحب جیسی ہستیہ ہو اور حضور سیدی گلدار ملت صاحب قبلہ منتظہ اللہ العالی منہورانی کی جیسی ہستیہ ہو ان لوگوں کے تعلق سے جو لوگ آل فال بکر ہیں اور جو کوئی بھی ملتب جو گستاکیا کر رہے ہیں آل رسول کی شان میں تو میری ان سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس واقعی میں اتنا وقت ہے اور آپ لوگ ذہن اگر رکھتے ہو تو جو گستاک ہے حضور کے ان کے خلاف آواز اٹھاؤ اگر واقعی میں اپنے باپ کی تمہیں ایک نیک اولاد ہو اگر واقعی میں تمہیں اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تمہارا باپ ایک ہے جو حضور کے گستاک ہیں نا ان کے خلاف آواز اٹھاؤ تو واقعی میں مانا جائے گا تم یہ مت سمجھنا کہ تم حضور کے آل سے کھلوار کرو گے تو تم بچ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی تمہارا آخر جو حشر ہوگا وہ برا ہی ہوگا اور آخرت تو ہی لوگ تماشا دیکھیں گے تم جیسے لوگا تو بہتر ہوگا کہ اس سے باز آ جاؤ اور بس میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ میرے تعلق سے اگر کوئی کہی پر کچھ بھی بک رہا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر بکنا ورنہ اس کا انجام بھی پھوکتنے کے لئے تیار رہنا انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ خیر